پھر گئیس اب جو ہے موسم جو ہے تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب پہلے جیسی گرمی نہیں رہی یعنی پہلے تو ہوتا ہے کہ بنا دھوپ میں دو منٹ کے لیے آئے تو پاگل ہو جاتا تھا دھوپ سے پر اب جو ہے تھوڑا سا جائے ٹھنڈا ہو گیا موسم زیادہ نہیں ہوا پر دلکل فرق سا محسوس ہوتا ہے اب تو یہاں پر جائے یہ والا مرگا ہم نے الگ کر دیا تھا وہ بدماش دیکھ رہے ہیں وہ والا وہ بڑا مار رہا تھا اور یہ بھی لڑ رہا تھا دونوں ہی جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہو گئے اسلام علیکم گئیس کیسے آپ سب لوگ آئی ہو کہ سب بالکل خیریر سے ہوں گے اور سوٹھارٹ ہوں گے تو گئیس جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کل کی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم جو یہاں پر کیج بنوانے والے ہیں تو اب ہی میں جا رہا ہوں ویلڈر بھائی کو لینے اور وہ آئیں گے پیمائش وغیرہ لیں اور جو جو سمان چاہیے ہوگا انشاءاللہ وہ سمان آج لے کے آئیں گے بس ایک چیز کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ویلڈر بھائی نہ آئے اگر وہ نہ آئے تو پھر تو آج کام مشکل ہوگا تو دیکھیں اگر آتے ہیں تو وہ ٹوپیٹرہ میں بڑے کرتے ہیں جب بھی انہیں فون کرے فون نہیں اٹھاتے تو دکان پر ملتے ہیں تب بھی وہ پتہ نہیں کتنے بیزی ہوتے ہیں یہ درختوں کا مجھے مسئلہ ہے کہ یہ درختوں کی وجہ سے ہمارا کیج خراب ہو سکتا ہے پھر ان کو ہمیں کس کے بانھنا پڑے گا جیسی ہے نا یہ والا تو کوئی تنگ نہیں کرے گا ان کو جب ہم کس کے بانھ لیں گے تو ٹھیک رہے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں اور میں نے نقشہ خود اپنے ذہن میں سوچا ہے وہ اسی طرح کا بنائیں گے تو بہت ہی پیارا بنے گا تو یہ لکڑی جو نا گائز اسکوم بڑے اچھے یوز میں لائیں گے اس کو جو موروں کے لیے بیٹھ میں والا سٹینڈ ہوتا ہے نا ایسا اسکوم بنائیں گے یہ میں نے ایک اور چیز ہو چلی تو یہ بھی بڑی زبردست چیز بنے گی تو بھی میں چلتا ہوں فٹا فٹ دیکھتے ہیں اگر بھائی آتے ہیں صاحب تو آج ہی کام شروع کرواتے ہیں یار ابھی ابھی میں سکول سے واپس ہی آیا تھا اور یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بھائی مسٹری بھائی آئے ہوا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایک زمین ٹیک ہے آپ سنے ٹھوک ہے شوہ ٹھوک ہے ٹھوک ہے تو بھائیس ہم نے تمہارک سکتا ہوں ہم نے کر لیا ہے ابھی بھائی گئے ہیں کسی اور کام سے انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد ہم جائیں گے ابھی بارہ بجلے ہیں تو ایک گھنٹہ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دے دیں میں سکوئی ہم چھوئی کام ہے وہ کلیر کر لوں تو اس کے بعد میں اور بھائی جائیں گے انشاءاللہ سمان پھری دیں گے اور لگے ہاتھ آج ہی جو ہے پنجرہ فائنل کر دیں گے پوڑا تو میں تو بڑا ایکسائیٹ ہوں نے اس پنجرے کے لیے جلدی سے بنے اور ہمارے مور جو ہے لگ ہو جائیں پھر پیارے پیارے کبوتر لائیں کیونکہ کاتوی بھائیوں کو جانا شوق ہے کبوتروں جائیں انشاءاللہ لائیں گے بہت مزا آئے گا کبوتروں پھر سے جو ہے پھالیں گے اور پوڑائیں گے اس دفعہ تو میں نے پورا سوچا ہے کہ اس کی میں نے ایک نہیں سننی یہ جو ہمیشہ بولتا رہتا ہے کہ کبوتر نہیں اڑانا اڑ جائیں گے اسی ڈال سے ہم اڑاتے ہی نہیں ہیں گئیز یہ مرگا پرسوں سے ہی ہم نے الگ کیا ہوا ہے اس سے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ابھی بھی لڑتا ہے تو یار یہ تو یہ مرگا میں کسی کو ڈیڑھوں گا یا پھر اس کو ہم زبا کر لیں گے کچھ تو کریں گے کیونکہ اس طرح باہر لگا رہے گا تو ہم ایسا نہیں چاہتے تو ابھی جائے گئیز یہ لگائیں کہ شاید یہ کافی بھوکیں ہیں کیونکہ ان کا پانی نہیں تو ہے دانا انہوں نے نیچے گریا ہوئی دیکھیں نیچے گرا دیتے ہیں تو ان کو جائے بھی کھول دیتے ہیں موروں کو بھی جائے باہر جانے دیتے ہیں گئیز یہ ہمارے توتوں کا دانا ہے مکس دانا ہے مغوایا تھا تو یہ بھی ان کو دینا ان کا دانا ختم ہو گیا ہے دو ڈھائی ہفتے تو آرام سے نکل جائیں گے اس سے تو ابھی اس کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر اس کو اندر وہ بالٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر لال کر رکھتے ہیں رکھو 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 مجھے بھی آنا ہے بہت جلد تمہاری بیگم آ جائے گی جب وہ علاق پکش کھالی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی بیگم لے آئیں گے اور اور بھی کبوتر لے آئیں گے کیونکہ یہاں پر اب انشاءاللہ اور کبوتر بھی رکھیں گے کافی اچھا دانا ہے یہ دیکھیں نا اس میں سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں چاول ہوتے ہیں باجرا ہوتا ہے اس میں اس میں اور بڑے قسم کے تو یہ پورا دو ہفتے دھائی نکل جائیں گے دیار گائیز ویڈڈر بھائی سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں تو جب تک وہ آتے ہیں تب تک مجھا ویڈ کریں گے اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ سیمٹ لائے جائے اور ریت لاؤں جہاں پر کیج بنے گا اور اس کا دوسری دیوار بنے گی وہ جگہ نا تھوڑی سی این او در اتنا گیاب بن جائے گا وہاں پر ہمیں اینٹو کا چھوٹی سی دیوار بنانی پڑے گی وہ تقریباً ایک خاص اتنی ہے تو وہ ہمیں بنانی پڑے گی اس کے لئے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں مستری لائے جائے فضول اس کو بھی دہاڑی دینی پڑے گی تو وہ خود ہی کام شروع کرتے ہیں خود ہی دو مند میں بنا لیں گے چلو مستری صاحب تو اب ہی جاتے ہیں سیمٹ لے کے آتے ہیں اور اپنا کام شروع کرواتے ہیں انشاءاللہ کرواتے نہیں کرتے ہیں تم کرو گے ہم سیمٹ بھی لیں ریت بھی لیں اور اب بس یہ لکنیاں ہٹانی ہیں اور یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم چیز بنانی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ جگہ انچی ہے یہ دیکھیں اور اس کے برابر میں ہمیں پینجرہ یہاں تک ہمارا آئے گا تو یہاں پر بس ایک سیدھی لائن بنانی ہے زیادہ کام نہیں ہے آسان ہی ہے بہت بس فٹا فٹ شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں یہ کام بھی تب تک یا ویلڈر بھائی بھی آ جائیں گے میرے دو گلو گلو ہو گیا اٹھا 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 یہ گوند والا درخت سارا کسی گلو گراتا ہے تیار شہباز بھائی آ چکے ہیں ابھی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے پہلے میں کر رہا تھا پہلے مجھے مشکل بہت لگ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ الھٹو میں کر دیتا ہوں ان کو تھوڑا بہت ایکسپیرنس بھی ہے کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے کیا ہوئا اب پروفیشنل جنگ ہاتھ پہ آ گیا وہ بنا لیتے ہیں مجھے خود پر اتنا کو خاص کی نہیں تھا کہ میں صحیح بناوں گا وہ بھی بنواتے ہیں پھر اس کے بعد میں اور بیلڈر بھائی جو ہے ان کا انتظار کروں بس پھر وہ آتے ہیں تو پھر میں جاتا ہوں ان کے ساتھ سمال لیتے ہیں اور انشاءاللہ کام شروع کرتے ہیں اپنا تو گائچ فائنلی کام ہمارا ہو گیا دیکھیں یہ اگر اس پہ پلستر نہیں ہو سکتا بھائی کہہ رہے ہیں اور باقی یہ جگہ بھی جو تھی یہ بھی ہم نے بنوا لی ہے یہاں پر اکثر جو ہےنا پانی آکے جا ہوا ہوتا تھا اور وہ اندر جاتا تھا سیدھا وہ لوہے کو جانا زنگ کر رہا تھا تو اس وجہ سے ہمیں اس کو بھی سیمت لگوا لیا ہے تو یہ جگہ تو دیکھو بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے تو ابھی بس وہ ویلڈر بھائی کو فون کر رہا ہوں اللہ ان کا فون چوری کروا رہے گی کیونکہ کبھی اٹھاتے ہی نہیں ہیں عجیب معاملہ بتانی کیا ہے تو ابھی میں کام کرتا ہوں دیکٹ ان کی شاپ پہ ہی جلا جاتا ہوں وہاں سے ان کو پکرتا ہوں ساتھ لیتا ہوں اور جا سامان لے کے آتے ہیں اس سے پہلے یار ایک دو کام ہے وہ مجھے کرنے ہیں اور انشاءاللہ گئیز ہم جائے کل ایک مٹی کی ٹرالی بھی یہاں پر منگوائیں گے کیونکہ مٹی جو ہے مینی زو کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ بھی کافی جائے گہری ہو گئی ہے اور مرگیوں کے خانے میں بھی ہمیں ڈالنی ہے تو انشاءاللہ کل یہ کام بھی ہو جائے گا آج میں سکتا ہوں فٹا فٹ جو ہے ہم اپنا کیج کا کام ختم کرے نا تو باقی کام جو ہے وہ پھر سکون سے کر سکتے ہوں تو ابھی میں جاتا ہوں پھر بھائی کو دیکھتا ہوں کیا مزے سے سو رہے تھے دونوں ہیں اتنے آل سی ہیں دونوں جب دیکھو سو رہے تھے ابھی بھی گائیز وہاں پر سو رہے تھے یہ دونوں ابھی ان کو میں نے بھگایا یہاں پر کیونکہ فرش پر گند کرتے ہیں یہ لوگ ادھر جب لو اپنے جگہ پر تو گائیز کام جو ہمارا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دیکھا دیتا ہوں پڑے ماشاءاللہ صحیح کام ہوئے جلدی سے دس من بھی نہیں لگے زیادہ زیادہ کام ہو گیا اب جو ایک جس کے اوپر آ جائے گا صحیح سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ باقی اس کو پلستر انہوں نے نہیں کیا پلستر نہیں ہو سکتا کیونکہ گیلا ہے ابھی تو انٹیٹ نکل سکتی ہے یہاں سے تو میں نے کہا چلو اسی طرح ٹھیک ہے ان فیوچر پھر کبھی کر لیں گے پلستر اور یہ جگہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیاری بن گئی ہے تو گائیز ہماری اس مرگی کو اندوں پر بیٹھے ہوئے تین سے چار دن ہونے والے ہیں آج شاید اس کا چوتھا دن ہے تو آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کنڈوں کی کینڈلنگ کر لوں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس کو کینڈلنگ کا ٹائم تو ہو گیا وہ تو ایک دو دن میں ہی جو ہے نا کر لینی چاہیے اس کے نیچے گائیز ہم نے صرف دس انڈی رکھیں زیادہ نہیں ہے تو دس انڈوں میں سے تو ہمیں پکا یقین ہے کہ بچے نکلیں گے بس شک یہ ہے کہ خرگوشوں کو یہ تنگ نہ کرتی ہوئے نا خرگوش اس کو تنگ نہ کرتے ہو بینٹم کا ایک اور انڈا رکھیں گیا نیچے اس کے یہ انڈا اٹھا لیتے ہیں اب بینٹم کے اور انڈیم سنبھالتے جائیں گے جب دوبارہ کوئی مرگی کھڑک ہوگی نا اب شاید اس والے مرگی کی باری ہوگی دوبارہ اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر اس کے بچے بڑے ہوگر وہ کھڑک ہوگی تو ٹھیک بڑنا میں سوچ رہا ہوں کہ انکیوبیٹر بھی اپنا لائیں تو اس میں ہم اپنے سارے برس کے بچے نکالیں گے ان سب کے انشاءاللہ تو گائز یار ویلڈر بھائی کا بہت انسوزار کر لیا ہے تقریباً چھے بچ چکے ہیں ابھی تک وہ نہیں آئے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آج وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی در میں آ بھی جائیں تو پھر ہم جائے صرف سمان لائیں گے باقی کام انشاءاللہ کل شروع کروائیں گے کیونکہ اگر ابھی شروع ہوئے تو رات کے بارہ ایک بچ جائیں گے اور وہ اتنی در تک کام مجھے نہیں لگتا کہ کریں گے باقی دیکھیں کیا بنتا ہے کیا تقریب ہوگی اور باقی یہ جگہ تو ریڈی ہو گئی ہے یعنی یہاں پر جبک یہ اچھے سے فٹ ہوگا بہت ہی پیارا ماشاءاللہ یہاں پر فٹ ہوگا اور اس کا جو کلر ہوگا نا وہ گائز آپ نے مجھے کمیٹس میں لازم بتانا ہے جیسا کہ یہ کلر ہے نا یہ باقی سارے ہم نے کلر کی ہیں تو آپ نے مجھے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ ہم اس کو کون سا کلر کریں تو گائز ابھی رات ہو چکی ہے اور میں زیادہ لائٹس نہیں آن کر رہا کیونکہ برڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں مجھے صرف یہاں پر جو ہے کینلنگ کرنی ہے یعنی جب بھی دروازہ کھولتا ہوں یہ بھاگا بھاگا آتا ہے یہ کچھ کھانے کے لئے مانگ رہا ہم سے ان کا چارہ کی طرح ہے یہ نیچے کر دیتی یہ رکھا ہوا ہے یہ رات کو رکھ دو نا اس میں وہ کرتے ہیں اپنا اس میں سارے پکڑو مجھے جو ایک انڈلنگ کرنی ہے موال دیٹھا اور چھو یہ لیکنے ملگی دو منٹ سارا ہمیں دو ماشاءاللہ اچھے سے انکیوبیٹ کر رہی ہے گرم بھی ہے اوئی اس میں ہے اس میں ہے پروسیس سٹارٹ تو گئیس پانچ انڈلیں ٹھیک تھے اور چار خراب تھے یعنی خراب مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ خراب ہیں ایک دو دن ہم ان کو بیٹ دیں گے ہو سکتا ہے ہو جائیں کیونکہ بھی دو دن بھی نہیں ہوئے پورے دو دن آج پورے ہو جائیں گے کہ ہم نے انڈلیں رکھیں تو ہو سکتا ہے ان میں بھی جائے پروسیس شروع ہو جائے تو دوبارہ ایک دو دن بعد تین دن بعد چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پورے سب کے انڈے ٹھیک ہوں گے سب میں سے انشاءاللہ بچے نکلیں گے پرگائز یہ والا کام آج ہو چکا ہے صرف تھوڑا سا ہی کام آج ہوا تھا کیونکہ ویلڈر بھائی آئے نہیں پتہ نہیں کدر گائب ہو گئے پہمائشو گرہ لی اور گائب اس کے بعد پتہ نہیں چلا ویلڈر دنیا میں بھی ہے کدر ہے گائب بھی ہو گیا تو دیکھیں کل اگر آئیں گے تو کل انشاءاللہ کام شروع پر آلیں گے پرگائز آج کی ویڈیو یہ تک تھی آئی حوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ